جمو کشمیر سے انو چھت تین سو ستر ہٹائے جانے کے بعد اب کیندر سرکار راجے کے سیپ کسانوں کے لیے بڑی سوگات لے کر آئی ہے سرکار کا پلان ہے کہ جمو کشمیر کے کسانوں کی جیب میں اچھی خاصی رقم جائے اور ان کے نقصان کو کم کیا جائے اس کے لیے کیندر سرکار کشمیر کے لیے مشن ایپل لانے جا رہی ہے اس پلان کے تحت کیندر سرکار جمو کشمیر کے سیپ کسانوں سے سیدھے سیپ کھریدے گی کسانوں سے سیپ کھریدنے کا کام نیفیٹ کرے گا ایسا بتایا جا رہا ہے کہ پندر دسمبر تک کسانوں سے سیپ کھریدے داری کا کام پورا کر لیا جائے گا اسے کسانوں کے پیسے سیدھے ان کے خاتوں میں دیے جائیں گے نیفیٹ دوارہ جمو کشمیر کے شرنگر شوپیا سوپور کی منڈیوں سے سیپ کھریدے جائیں گے اس کے بعد کوالٹی کمیٹی سیپوں کی قسموں کی گریڈنگ تیہ کرے گی یہ پرائیس کمیٹی سبھی کیٹیگری کے سیپ کی قیمت تیہ کرے گی جمو کشمیر کے مکہ سچیب اس پوری پرکریہ میں کوڈینیٹ کریں گے اور یہ پورا کام کرشیر گرہ منترالے کی نگرانی میں ہوگا جمو کشمیر میں 60% کشمیری یعنی 7 لاکھ پریوار سیپ ویفسائے پر نربر ہیں جمو کشمیر میں سلانہ 6500 کروڑ روپے کا سیپ نریات ہوتا ہے پچھلے سال کشمیر میں 20 لاکھ میٹرک ٹن سیپ کا اتپادن ہوا ہے موڈی سرکار کی طرف سے تو کشمیر کے کسانوں کے لیے اچھی پہل کی گئی ہے پر آنے والا سمیں ہی بتائے گا کہ کسانوں کو اس سے کتنا فائدہ پہنچا ہے جیکی نیوز پوائنٹ کے لیے جسلن کور کی ریپورٹ